ڈپیکا پادکون اور رشی کپور کی فلم میں اب ایک اور نئے کلاکار کو جھوڑ لیا گا ہے کون ہے وہ کلاکار آئیے کہتے ہیں بات ہلو دوستو میں ابھیشے کو اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولی وڈ دوستو سال 2020 کی بات کریں تو ڈپیکا پادکون اور رشی کپور کو لے کے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ایک ہالی وڈ فلم کا ہندی ریمک آئے گا جس کا نام ہے دھا انٹرن ہالی وڈ مووی کی بات کریں تو وہ بہترین تھی اور اسی کے چلتے بولی وڈ میں بھی ہو گئی تھے اناؤنسمنٹ کی اس کا ہندی ریمک بنے گا فلم کی بات کریں تو ڈپیکا پادکون اور رشی کپور کو اس فلم میں کیا گیا تھا کاسٹ لیکن اس فلم کو روک دیا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے اور جب یہ خبر آئی کہ رشی کپور ہم سب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تب تو میکرز کو بہت بڑا چھٹکا لگا رشی کپور کی بات کریں تو وہ مین لیڈ نبھا رہے تھے اس فلم میں اور پھر میکرز کو سوچنا پڑا کہ اب کس کو کاسٹ کیا جائے اب بتا دے کہ ڈپیکا پادو کو ان کے اپوزیٹ اب بگ بی کو کاسٹ کیا گیا ہے جی ہاں امیتہ بچن جنہوں نے دیپیکا کے ساتھ پیکو بھی کی ہے اب ان کو کاسٹ کر لیا گیا ہے رشی کپور کی جگہ اور اب وہ رول نبھائیں گے دیپیکا کے اپوزیٹ اگر ہم دیپیکا اور امیتہ بچن کی بات کریں تو انہوں نے پیکو میں تو کام کیا ہے لیکن یہ جلد ہی ناگ اشمن کے فلم میں آپ کو ضرور نظر آئیں گے جس میں آپ کو پربھاس بھی دیکھنے کو ضرور ملیں گے اور پربھاس نے اس کا چھوٹا سا ٹیزر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے کاسٹ کو کیا تھا ریویل تو اب دیکھتے ہیں کہ رشی کپور کی جگہ اب امیتہ بچن کو کاسٹ کر لیا گیا ہے اور اس فلم کو اب کتنا پیار ملتا ہے اگر ہم رشی کپور اور امیتہ بچن کی بات کریں تو ان دونوں نے بھی کافی زیادہ موویز ایک اٹھے کی ہیں اور لاس ان کی موویز تھی ون زیرو ٹو نوٹ ٹاؤڈ تو اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ اس فلم کو کتنا پسند کیا جاتا ہے اور آپ کی کہہ رہا ہے اس ہندی ریمک پہ اور امیتہ بچن پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ